ڈاکٹر سعودی عرب کے تین روزہ دورے پر وزیراعظم عمران خان صاحب مدینہ پہنچ چکے ہیں ایک انتہائی اہم دورہ ہے کون سے اہم امور ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں تیپائیں گے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان میں جی اپنی یہاں پہ اس پہ کوئی تفسرہ کرنے سے کاسفر ہوں فیلحال کہ اس دورے میں کون سے اہم امور جو ہیں وہ تیپائیں گے بہت بڑا ایک ان کا ڈیلیگیشن ہے ابھی تک واضح نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی ایکنومک پیکٹ ہونے جا رہا ہے یا کوئی ڈیفینس پیکٹ ہے نیا جو سائن ہونے جا رہا ہے بہت ساری شخصیات آئیں تو امید ہے کہ وزیر خزانہ بھی ہیں وزیر خارجر بھی ہیں وزیر کئی وزراء ہیں وفاقی وزراء تو امید ہے کہ وہاں پر کوئی بہت بڑی کوئی ایسا وہاں پر اجلاس یا علامی آئے گا وہاں پر ملاقاتوں کے بعد جو کہ جن کی وجہ سے ملک کے اندرون ملک کے اندرونی جو حالات ہیں جو کہ تیزی کے ساتھ ایک بڑے تصادم کی طرف جا رہے ہیں خلفشار کی طرف جا رہے ہیں انتشار کی طرف جا رہے ہیں اور ان پر یعنی ایسے حالات تھے کہ وزیر عزیز صاحب کو جانا پڑا اور ان کی قابینہ کے عراقین کو بھی جانا پڑا اچھا اب اس میں میں یہ بتاؤں صرف اس میں بات کہ یہ جو کل بھی بات یہ تھی کہ جی اللہ تعالیٰ خیر کرے گے یہ خون ریزی نہ ہو لیکن خون ریزی ہوئی اور اب جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو میری اللہ سے دعا ہے کہ مزید معاملات یہ خراب نہ ہوں لیکن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جو تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ رواں دوائیں اسلام آباد کی طرح اچھا اب یہ اس میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آپشنز کیا ہیں اس وقت مطلب اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملک کہاں جا کے کھڑا ہے اس وقت اور یہ کیونکہ ملک کے اندر کرائیسس ہے مطلب یہ کہ سرحدوں کے اوپر سے کوئی جنگ تو نہیں ہو رہی کوئی اور معاملات میں ملک کرائیسس ہے بوران پیدا ہوا اور وہ اس لیے پیدا ہوا کہ کچھ وعدی کیے گئے تحریک لبیک پاکستان کے جو رینما ہیں اور وہ باتیں پورے نہیں ہوئے ان کا ٹائم تھا پھر کہ اس سے پہلے کیوں نہیں اس کو ڈسکس کیا گیا کیا ہوا بارال اس کو افام و تفہیم سے معاملات کو حل کرنا ہے مگر کیسے کرنا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سیول ملٹی لیچنشپ موجودہ حکومت یہ بات کافی عرصہ پہلے کہی تھی کہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ کنسند ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے کنسند ہیں تو اب وہ اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان کن شخصیات نے کیا وجوہات تھیں اس کا پس منظر کیا تھا کب سے تھا یہ معاملہ سرفیس پہ تو اب آیا ہے لیکن یہ معاملہ کب سے تھے جو چل رہے تھے اور پھر وہ ایک ایسی ایک ایسا مرلہ آ گیا یہ جب وہ سامنے آئے یہ معاملہ جب سامنے آئے ہیں تو اس سے کئی ماہ پہلے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال دو سال پہلے ہو سکتا ہے کہ کوئی خلیش پیدا ہوئی اور پھر وہ وسیطر ہوتے گئی ہو بڑھتی گئی ہو بڑھتی گئی ہو بڑھتی گئی ہو اور وہ بڑھتے بڑھتے پھر اس محلے تک پہنچ گئی کہ وہ سامنے آگئی تو اب عمران خان صاحب جو ہیں دیکھیں عمران خان صاحب چار پانچ چیزیں ہیں سیاسی ملک کے نرونی معاملات کو تیہ کر کے پھر اس کے بعد خطے پس لی جائیں گے کہ خطہ بھی ایک بڑے تصادم کی طرف جاتا ہے پیچھے ہٹتا ہے جاتا ہے پیچھے ہٹتا ہے بہت بڑی تعداد میں جو ہیں وہ لوگ جہاں باک ہوئے ہیں بارشیں ہو رہی ہیں نیپال میں اور یہ جو بھارت کا اوپر شمالی علاقہ جہاں پہ افراج جو ہیں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ جہاں باک ہو گئے ہیں تو ہماری ہم دردیاں سب کے ساتھ لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ایک آپ کو پتا ہے کہ تناؤ ہے ایک جنگ کی کیفیت ہے چائنا اور انڈیا کی صادقوں پر اسی دوران اوپشنز کیا ہیں دیکھیں پہلی بات یہ چلی سب کو یاد ہوگا کہ ان ہاؤس یہ جگہ چلا اور اس میں عمران خان صاحب کے یعنی طریقہ انصاف کے جو شخصیات تھیں وہ اس میں خود یہ تھا کہ وہ انہوں نے جا کے کہا کہ جی ہم آتے ہیں اور وہ عمران خان صاحب کے قریبی وزراء تھے اور نام ان کے سب کے سامنے آ چکے ہیں عمران خان صاحب نے اس کے بعد ہی ہوا کہ عمران خان صاحب نے وہ اپشنز سارے ختم کیے اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ہٹاؤگے تو کس کو لاؤگے پارلیمنٹ میں تو اس کے پیچھے پاس منظر یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اس کو کہا کہ نہیں اور کوئی نہیں ہوگا اچھا اس کو اب اگر آپ دیکھیں تو زرداری صاحب کے دور میں دو وزراء آزم رہ چکے ہیں مشرف صاحب کے دور میں تو دو سے بھی زیادہ رہ چکے ہیں جمالی صاحب بھی رہے ہیں تو شوکت عزیز صاحب بھی رہے ہیں تو چودری شجاہ صاحب بھی رہے ہیں تو جیسے تیسے کر کے وہ ٹائم گزرتا رہا اچھا اور یہاں پر لیکن یہ ہوا کہ جب زرداری صاحب کا دور آیا تو اس میں بھی دو وزراء آزم مطلب ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے بلکل ایک معاملات کو ایسی جگہ لے گئے کہ جہاں پر وہ جمہوریت کا پورا ہی یا جو بھی الیکشنز ہیں پورا دھڑن تختہ ہو جائے تو جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو ناہل کیا گیا تو راجہ پرویز ایسیت صاحب آگئے تو وہ ایک پروسس چلتا رہا زداری صاحب نے اس کو جیسے تیسے کر کے اس کو چلایا پھر نواز شریف صاحب آگئے نواز شریف صاحب جب ہٹے اور تو ان کی جگہ اب یہ بڑا ایک بہت مشکل فیصل ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کا صدر جو ہے وہ ناہل ہو جائے لیکن وہ اس کے باوجود یہ کہے کہ نہیں یہ پروسس سلائے اور اس کو کسی اور شخصیت کو یہاں پر انہوں نے تو شاید تھا کا نباسی آگئے اچھا اب یہاں یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا نہیں ہوں گا تو میں ہی ہوں گا اور کوئی نہیں ہو سکتا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے عمران خان صاحب کوئی ووڈ دیئی ہے باقی کسی شخصیت کے اندر وہ کیریزما نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے اپنی اپنی جگہ سب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بھاری برگمت سیاست دانے لیکن وہ کچھ بات سمجھ نہ آتی کیونکہ پھٹ گئے ہیں اور کیوں جو ہیں وہ دوسرے لوگ اس پہ تو وہ آپشن بھی ختم ہو گیا ایک آپشن خان صاحب نے ختم کر دیا اچھا اس کے بعد پھر دوسرا آپشن یہ بیچ میں آنے لگا کہ جی اسی ہاؤ یہیں سے ایسا ہے کہ آہ شہباز شریف صاحب اچھا یہاں پر نواز شریف صاحب غالباً نہیں چاہتے کہ یہ ان ہاؤس کو اچھا اس ہاؤس کے اندر ہے کچھ نہیں ویسے اور جہاں تک یہ پارلیمنٹ اب جا چکی ہے تو اس پارلیمنٹ میں کیا اس میں سے کیا نکلے گا اس میں اتنے مسائے کون سے اس میں کوئی مطلب ہے کہ بے شمار جو شخصیات جن کو اثر میں ہونا چاہیے تھے اس پارلیمنٹ میں تو نہیں ہے کہ آپ دیکھیں مارک پٹائی گالم گلو سیشن ہی نہیں کورم ہی نہیں پورا ہوتا ایک مطلب نہ کوئی قانون سازی ہوئی ہے نہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ہے بھئی مطلب اس میں کیا ہے نہ سینٹ میں کچھ ہو رہا ہے نہ پال اسیمبلی میں کچھ ہو رہا ہے وہ مطلب شروع ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے دو منٹ بعد کو اور مطلب اسی طرح سے گزر گیا پورا عرصہ وہ آپشن بھی نہیں ہے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر یاکن سوچا جا رہا ہے تو میرا کم سے تذیہ ہے کہ یہ بھی کوئی فارمولا نہیں ہے لیکنہ کہ اسی پارلیمنٹ کے آپ چلائیں اور ادھر سے خان صاحب ادھر بیٹھ جائیں اپوزیشن میں جا کے پیٹے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے شہباز شریف صاحب بھی اتینا میرا نے خیال کہ وہ یا ان کی پارٹی یا پیپلز پارٹی ایون پیپلز پارٹی اگر جو ہے پھر کیسے پیپلز پارٹی بھی اگر آتی ہے فرس کر رہے ہیں اور یہ خان سب ادھر جاتے ہیں تو پھر انہیں اپوزیشن میں جاتے ہیں ادھر سے جور توڑ شروع ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں لڑک کے پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ بھی لوگوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں عوام کا میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو ایک تو ایشو ہے نا کہ جی اس حکومت کا ایشو ہے ایک اپوزیشن ایک یہ ہے کہ جو پبلک ہے اس کا بالکل مختلف وہ مہنگائی یہ قیمتیں کہاں جا دا کے رکیں گی ڈالر کار تک لڑکتا جائے گا مطلب یہ دیکھیں نہیں یہ یہ جو معاشی پولیسی ہے نا مطلب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں مجھے یہ پولیسی ہے مطلب یہ ایسی ہے کہ بلکل کہ جی وہ آہ آپ کے گھر چوری ہو گئی جی چوری ہو گیا آپ نقصان ہو گیا جی نقصان ہو گیا لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ چوروں کا فائدہ بھی تو ہو گیا جو آپ کے گھر سے سامان لٹکی تو ان کا بھی تو مطلب ایک ایسی قسم کی پولیسی آتی ہے کہ وہ آدمی سوچتا رہتا ہے بعد میں کہ یار ایک منٹ یہ یہ کیا معاشی پولیسی ہے تو بات یہ ساری وہ آپشن بھی نہیں ہے میرا خیال ہے کوئی آپشن نہیں ہے وہ وہ بڑا یہ ایک عجیب سیاہ درائنگ روموں کی جوڑ توڑ اور سیاست اور لوگ اس کو میرا نہیں خیال کے اس وقت اسیپٹ کریں گے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی چیزیں اوپر نیچے کی جائیں اور اس کو جائزے تیسے سسٹم کو کہنے جائے اچھا تو یہ ہو گیا دوسرا اپشن ہونے کو ہو سکتا ہے لیکن میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ وہ بڑا ایک فیک قسم کا اپشن ہوگا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ بہت سارے چھوٹ کے ادھر چلے گئے ادھر سے ادھر آگئے ادھر سے ادھر اور یہ پارلیمنٹ چل رہی ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی اچھا اس کے بعد خان صاحب اگر فرض کریں کہ اسیمبلی میں توڑ دیتے ہیں اچھا اسیمبلی اگر توڑتے ہیں خان صاحب اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کیسے ہوگا کیونکہ الیکشن کا میشہ نہیں ہو تنازع ہے دوہزار تیرہ کا جو الیکشن تھا دوہزار تیرہ کا الیکشن اس کے جو نتائج جائے آگے پیچھے یہ وہ فخرو بھائی فخرو دین ابراہیم صاحب جو ہیں ایک انتہائی انتہائی ہماری ملکی سیاسی اور عدالتی تاریخ کا بہت اچھا نام فخرو بھائی بعد میں جو کچھ ہوا اس کے وہ ایک فخرو بھائی جمعیدار نہیں ہے اس کا چھوڑ دیا لیکن یہ کہ فخرو بھائی زبردست شخصیت اور اس وقت یہ تیع ہو گیا کہ جی مقراتی سی سیاہی آئے گی جو بعد میں فتنی کیا بنا اس کا ہر تفاہ ایکسپریمنٹ تو نہیں ہوتا ہے اس کے بعد ہی ہوا کہ وہ جو ہے وہ اس میں خان صاحب نے بھی حصہ لیا پی ٹی آئی نے حصہ لیا اس کے اوپر جو ہے وہ پیپلز پارٹی نے بھی لیا اور اس کے اوپر جو ہے سب نے حصہ سب نے لیا الیکشن کمیشن نے سب نے اعتماد کا اظہار کیا کوئی کسی نے کہا نہیں لیکن بعد میں وہ جیسے تیسے کر کے وہ آہ آہ دوزہ تیرہ کے الیکشن ہو گیا